اردو زبان کی پانچویں کتاب میں میں نے پچھلی ویڈیو میں سبق نمبر 47 تک پڑھا چکا انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں سبق نمبر 48 پڑھیں گے اور ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینگو جو سسکرائب پر لیں شیئر کر دیں اور ہاں اگر آپ شاکر اکیڈمی کو امداد کرنا چاہتے ہیں تو آپ امداد کر سکتے ہیں دسکرپسن میں اکاؤنٹ نمبر ہے ایفیسی گوڈ موجود ہیں تو چلیے شکر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قوت زائقہ زائقہ کا عالی زبان ہے اور زبان کا تعلق میدے سے ہے بلکہ زبان در حقیقت اس کا ابتدائی حصہ ہے جو غزہ میدے میں جاتی ہے اول زبان اس کا مزہ چک لیتی ہے اور جو مزہ پاتی ہے تلخ شیری ترش شور تیز و تند وغیرہ اس کی اطلاع بزریائے آساب دماغ کو پہنچاتی ہے جب چیز کے زائقے کا ادراک ہو جاتا ہے تو عقل اس عمر کا فیصلہ کرتی ہے کہ وہ شئے کھانے کے قابل ہے یا نہیں لیکن غزہ کی خوبی محض مزے پر موقوف نہیں بلکہ اس کی بو بھی خوش آئند اور موافق طبع ہونی چاہیے کیونکہ بدزائقہ اور بدبو اشیاء کو معدہ قبول نہیں کرتا اسی حکمت سے سانع مطلق نے زائقہ اور شامہ کا موضع قریب قریب تجویز کیا ہے کہ شامہ زائقے کی امداد بہ آسانی کر سکے بلکہ غزہ کا حسن و قبوح اس کے رنگ سے بھی متعلق ہے اس لئے سب سے پہلے قوت باصیرہ اس کا امتحان کر لیتی ہے مثلا پانی میلا یا مقدر ہو تو بغیر چکھے اور سونگے عقل اس کے ناقابل ہونے کا حکم لگا دیتی ہے ایم ان کے معنی کو یاد کرتے ہیں سانع سانع کا مطلب ہے کاریگر موضع موضع کا مطلب ہے مقام یا جگہ میدہ میدہ کا مطلب ہے پیٹ میں کھانا رہنے اور حضم ہونے کی جگہ یا پھر آپ ہو جھڑی بھی کہہ سکتے ہو ایک طرح سے ٹھیک ہے مقدر مقدر کا مطلب ہے گدلا میلا یا خداس بھی کہہ سکتے ہو یا یہ بھی یہ بھی کہہ سکتے ہو جیسے دھولو والا ٹھیک ہے مقدر کا مطلب کیا کیا ہو گیا گدلا میلا یا دھولو والا ٹھیک ہے خوش آئند خوش آئند کا مطلب ہوتا ہے اچھی لگنے والی ہے نا یا خوش غوار پسند دیدہ یہ تین چار مانس کے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ سبق نمبر اٹھالیس تک یاد کر لیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سبق نمبر انچاس پڑھائیں گے ٹھیک ہے تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ